بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ریسپی بہت سپیشل ہے رمضان میں آپ اس کو بنایے گا آپ کو بہت مزا آئے گا بہت لائٹ ویٹ ہے اور بہت جلدی سے بننے والی ہے آپ اس کو سہری میں کھائیں یا افتاری میں کھائیں آپ کو بہت مزا آئے گا ایک گھڑائی لی ہے میں نے اس کے اندر تین سے چار چمچ میں نے آئل لیا ہے اس کے اندر جو ہے ڈیٹھ کلو میں نے چکن لیا ہے اس کو ہم نے شامل کیا اور اس کو ہلکا سا فرائی کرنا فرائی کرتے ہوئے اس کے اندر جو ہے ایک چمچ بار کے میں نے نمک شامل کر دیا نمک سے بوٹیوں کے اندر تک چلا جائے گا پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے فرائی کریں گے ہلکا سا فرائی کرنا جب اس کا تھوڑا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس کو باہر نکال لیں گے پھر اسی آئل میں ہم نے دو عدد پیاز بری کٹے ہوئے اور تین سے چار عدد سبز مرچے لے کے چاپ کی ہوئی وہ اس کے اندر ہم نے بوننا ہے اس کو یعنی کہ جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر ہم نے پانچ ادت ٹماٹر اس کے اندر میں نے شامل کی ہے ٹماٹر جو ہیں وہ فریز کی ہوئے تھے اب ٹماٹر اور پیاز کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہ مسالے ہیں جو جائیں گے ایک کڑا ہی مسالہ جو ہیں بزار بولو ایک چمچ زیرہ ہے تھوڑا سا تھوڑا سا نمک اور نحل دی ہے سوکا دنیا اور تھوڑی سی دھڑا مرچے بہت کام مسالے میں نے ڈالے ہیں تو یہ مسالوں کے ساتھ ہم نے اس کو بوننا اور جو ہے نا دو چمچ جو ہے نا وہ میں نے سبز مرچے ڈالی ہے سرخ میں جو میں نے کام ڈالی تھی سبز مرچے جو ہے نا ٹیسٹ بہت زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ یہ سہت کے لئے بھی اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر ایک بار کے جو ہے نا وہ میں نے دہی شامل کیا کولی بار کے پھر ہم مسالے کو اچھے طریقے سے بنیں جب اول سیپریٹ ہو گیا تو اس کے اندر میں نے چ چکن میں نے شامل کر دیا فرائی کیا ہوا ٹھیک ہے اب ہم مسالے اور چکن کو تقریباً داس منٹ تک ان کو بونیں گے جب یہ بون جائے گا تو تقریباً اس کے اندر ایک بار کے پانی شامل کر کے نا تو اس کو ہم نے کور دے دینا داس منٹ کے لئے یہ کور اٹھانے کے بار یہ ماشاء اللہ سے اس کی فائنل لک ہے تو یعنی ہمارا چکن جانا وہ اچھے طریقے سے گھل گیا تھا اور اس کا مسالہ بھی ماشاء اللہ سے بڑا اچھا بنا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا دنگا اور ادرک تھوڑا سا ڈالیں گے اور یہ ہماری جی کڑھائی تیار ہو گئی ہے یہ اتنی ایزی اور بہت کام مسالوں سے بنتی ہے امید ہے آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ نے ربزان میں اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو یہ میری جو نیو سالن کی ریسپی کیسی لگی ہے اللہ حافظ